اسلام علیکم دوستو آپ کو تازہ ترین حبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میچوں کی شریز کے لیے پاکستانی کرکی ٹیم کا خطرناک اٹھر رکن سکوڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے اس وقت پاکستانی کرکی ٹیم بنگلہ دیش میں ہے دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتانے والوں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی کرکی ٹیموں کے درمیان ٹی ٹوئنٹی میچوں کی شریز کا آغاز کب ہوگا ان کی ڈیڈ اور اٹیم ٹیبل کیا رہنے والی ہیں ٹی ٹوئنٹی شریز کے لیے پاکستانی کرکی ٹیم میں کتنی بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں اور کون سا خطرناک اٹھر رکن سکوڈ کا اعلان کیا گیا ہے آئیے یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ اگہہ کرتے ہیں ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے نیچے سبسکرائب کے ریڈ بٹن پر کلیک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بل کے ایکن کو دبا دے تاکہ آپ دوستوں کو پاکستان اور بنگلہ دیش کی سریز کی مکمل لیٹس نیو سب سے پہلے ملتی رہے جی تو دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستانی کرکی ٹیم اس وقت بنگلہ دیش میں ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کی کرکی ٹیموں کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی منچوں کی سریز کے لیے جائے گی پہلا ٹی ٹوئنٹی منچ انیس نومبر کو دوسرا ٹی ٹوئنٹی منچ بیس نومبر کو اور تیسرا ٹی ٹوئنٹی منچ بائس نومبر دوہ در اکس کو کھیلا جائے گا یہ تینوں ٹی ٹوئنٹی منچ پاکستانی وقت کم تبعیرات کے چھ بجے شروع ہوں گے جی تو دوستو اس کے بعد اگر ہم تین ٹی ٹوینٹی میچوں کی شریز کے لیے بنگلہ دیش کے حلاف پاکستانی کرکے ٹیم کی اٹھارہ رکنے سکوارڈ کی بات کریں تو پاکستانی کرکے ٹیم میں پہلے نمبر پر بیٹے کرنے آئیں گے کیپٹن بابر آزم اور اس کا ساتھ دینے کے لیے دوسرے نمبر پر اپنے کریں گے محمد رزوان اس کے بعد اگر ہم پاکستانی کرکے ٹیم کے میڈل آرڈر بلے باسوں کی بات کریں تو تیسرے نمبر پر حیدر علی کی واپسی ہوئی ہے اور چوتھے نمبر پر خوشدیل شاہ کا نام آتا ہے پانچوے نمبر کی بات کریں تو فخر دمان کو رکھا گیا ہے اور چھٹے نمبر پر ہارڈ ایٹر بیٹسمن آصف علی کا نام آتا ہے ساتوے نمبر کی بات کریں تو وکٹ کی بربلے باس سرفراد احمد بیٹنگ کرنے آئیں گے اور آٹھوے نمبر پر افتخار احمد کی پاکستانی کرکے ٹیم میں واپسی ہوئی ہے نوے نمبر کی بات کریں تو خوشدیل شاہ کا نام آتا ہے بغلہ دیش کے خلاف تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی شریف کے لئے پاکستانی کرکے ٹیم میں چار اسپنر کھلائی جائیں گے دسوے نمبر پر شدعو خان کا نام آتا ہے گیاروے نمبر پر محمد نواز باروے نمبر پر ایماد واسیم اور تیروے نمبر پر عثمان قادر کو رکھا گیا ہے اس کے بعد اگر ہم بغلہ دیش کے خلاف تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی شریف کے لئے پاکستانی کرکے ٹیم کے فاس بلوروں کی بات کریں تو چودوے نمبر پر حسن علی پندروے نمبر پر شہین شاہ فریدی اور سولوے نمبر پر محمد واسیم جونئر کا نام آتا ہے ستاروے نمبر کی بات کریں تو ہارس روف اور اٹھاروے نمبر پر شاہ نوازدھانی کی پاکستانی کرکے ٹیم میں واپسی ہوئی ہے دوستو یہ تھے پاکستانی کرکے ٹیم کے اٹھارہ کنفارم کھلاڑی جو آپ کو بغلہ دیش کے خلاف تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی شریف میں پاکستانی کرکے ٹیم میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے آپ دوستو کیا لگتا ہے یہ شریف کونسے ٹیم جتے گی پاکستان یا بغلہ دیش نیچے کومیٹس بکس میں اپنی قیمتی رہائے سے اگاہ درور کریں شکریہ موسیقی